چار باتیں دو باتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں ان کو دکھئے گیا کہ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ سارے آمان برباد کرتے ہیں نمازیں نیکیاں صدقاں خیرات محنت مجاہدہ سب کچھ برباد دو بات اور یہ دو باتیں قرآن کریم میں یک دو باتیں جب برباد کی آمان بھی برباد ایک ساتھ میں پارے میں اور وہی بات جوترے الفاظ کے ساتھ چوبیس میں پارے ساتھ میں پارے میں سمجھانے کے لئے تقریبا سترہ نبیہ اکرام علیہ السلام کے نام دکھر کر وہ تل کا حجت نہ آتے نہ ابراہیم یہاں سے تقریبا سترہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام دکھر کر آخر میں فرما اگر یہ حسنیاں بھی شرک کرتی تو ان کے بھی سارے آمان برباد کرتی تھا اور چوبیس میں پارے میں جنابِ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ذات اکرامی کو مخاطب کر کے فرمایا لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَا اَخْبَطَنْ نَعْمَنْ یہ اصل مسئلہ کیا تھا یہ مسلمان کو امہ کے مسئلہ کو دکھتا ہے کہ یہ اتنا نازق ہوتا ہے اور دوسری بات جس پر سارے آمان برباد یہ چھپیس میں پارے میں سورہ مجرات میں جنابِ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام کے محفل کے عذاب اور احترام آپ کی ذات کا احترام ذکر کرتے ہوئے کہ آپ سے گستگو کریں عام آتی کی طرح گستگو نہ کریں کہ جسرہ عام محفل میں گستگو ہوتی ہے فرما اگر تھوڑی سی بھی اختیادی بھی ہوئی توہین کا شائعہ بھی توہین نہیں توہین کا شائعہ بھی ہوا تو تمہارے سارے آمان برباد توہین اور اخترام میرے سالت یہ دو مسئلے کہ ان پر بہت اختیام کی ضرورت ہے اور دو مسئلے ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے میں اعلانیں جنگ رہتا ہوں یہ آدمی میرے مقابلے میں کھڑا کب تک کھڑا رہے گا ایک تیسرے بارے میں تیسرے بارے میں سورہ بکرا میں سود اور کے بارے میں فرمایا جو کہ سودھوڑ اپنے آپ کو سودھ سے بچا لو اپنے آپ کو سودھو فَاِلْنَمْ تَفْعَالُوْ فَاَزَنْوْ بِحَرْبِلْ مِرَوْلْا سودھوڑا سودھوڑا سودھوڑا